کیونکہ اللہ تبارک تعالی نے یہ دو جماعتوں کے لیے جو وعدہ کیا ہے ایک وہ جماعت جنبی حجرت کی ہے جہاد کی ہے ایک وہ ہے جنبی کی مدد کی ہے جو انصار ہے آپ اہل پاکستان انصاری مدینہ ہے اور انصاری مدینہ کا حد ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے واقت کم ہے اتنی میں بات کر رہا ہوں مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی شباہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اور کوئی ججت نہیں ہے ہمارے اس جہاد میں ہماری اس پحریک میں ہماری پشتبانی میں عبداللہ ناصر رحمانی صاحبی ان کو دیکھ کے ہمارے دلی سکون ملتا ہے انتہائی قابلی قدر اور قابلی احترام ہمارے امیر محترم فضلت شیئر دلاللہ ناصر رحمانی صاحب اللہ تعالی اور علمائی کرام اور میرے بھائیوں بذلوں اور دوستوں سب سے پہلے میں تنظیج اس پروکار اور گروپ صرف کانفرنس کے منتظمین کا انتہائی مشکور ہوں اور اپنے شک محترم کا جنہوں نے مجھے آپ بھائیوں کے ساتھ امن کلا ہونے کا موقع دیا ہے آپ تو ابھی علمائی کرام سے جو دینی حق کے پروشن بینار ہے قرآن سنت کے حوال سے سن رہے ہیں اور مجید سنیں گے تھوڑی سی توجہ میں آپ کو اس جگہ پہ ان حالات کے معاملات کی طرف آپ کی توجہ مبضل کرانا چاہتا ہوں جہاں پچھلے ہیں قریبا تہتر سالوں سے عموماً اور خصوصاً پیتریس سالوں سے جو آپ کی شہرہ کا آپ کے بھائی کشمیر کے اہلِ مسلمان اہلِ ایمان جو ہندو بنیہ کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ دبرو اعظمہ ہے اور یہ آپ کی شہرہ گھائے یہ جگہرافیا اس کا انکار کرتے کہ وہ ہندوستان کا کوئی حصہ نہیں ہے تمام ہواوں کا رکھ پاکستان کی طرف ہے تمام دریاؤں کا رکھ پاکستان کی طرف ہے اور اہلِ کشمیر جو چیف چیف کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آزانی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دو جوانوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے جنہوں نے اپنی جوانی اس جہاد میں نشاور کیا ہے اور اس سری زمین سے بھی میں ان ماں کو انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہیں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں جن کے بچوں نے جہاں شری نگر والے کی پلوابا والے کی کفارا والے کی قبرے ہیں وہاں کراچی کی سر زمین پر بھی ان بائیوں کی قبرے وہاں موجود ہے جنہوں نے ان بائیوں کے ساتھ خور میں اپنا خور ملایا ہے یہ وہ رشتہ ہے جو کلی ختم نہیں ہو سکتا ہے یہ وہ تعلق ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے لیکن معاملات مسائل کا ادراک کر کے اہل ایمان کو اپنی ذمہ داریاں پہشانی چاہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہے چند دن کے بعد پانچ دھوروری کو اور پاکستان میں پاکستان سے بہار پوری دنیا میں جہاں اہل پاکستان اہل کشمیر جہاں جہاں رہ رہے ہیں ان مظلوم کشمیری بائیوں کے ساتھ ازاری افجیکی منائنے کی تیاریاں کر رہے ہیں جہاں جل سے جلوس ہو رہے ہیں ریلیاں ہو رہی ہیں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جا رہی ہیں اور یہی نعرے لگ رہے ہیں کشمیری مجاہدو ہم تمہارے ساتھ ہیں کشمیری بائیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں ساتھ کس کے ہیں جو تحرید جو جہاد ہندوستان کے کلا وہ مظلوم کشمیری لڑ رہے ہیں جو آپ کی شہر رکھو ہندوستان کے گاسف قبضے سے چھڑانے کے لیے کوشن کر رہے ہیں کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ ایک دن منانے کے بعد سارے پھر خاموش ہو جاتے ہیں لیکن یہ اہل کشمیری وہ معصوم بچے وہ خواتن وہ بڑے آج تک نہ وہ جکے ہیں نہ ہی رکے ہیں نہ ہی سرنڈر کیا ہے اور نہ ہی یہ قوم سرنڈر کر سکتی ہے ہندوستان نے تمام حرب آزمانیہ ہے ہندوستان نے تمام ظلم آزمانیہ ہے اس قوم کے بچوں کو انہوں نے اس قلیوں کو کھلنے سے پہلی زمین کے اندر دفن کیا ہے قبر آباد کر دی ہے قبرستان آباد ہو گئے ہیں اور یہ سارے ان کی جمع خونجی ساری زمین گوز کر دی ہے لیکن اہل کشمیر نے پھر بھی ان کے زبانوں پر کیا ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے پاکستان سے مشتہ کیا لا الہ الا اللہ پانچ پھروری کے پانچ آگس کے دوہ دار انیس میں آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ میڈیا کو جانتے ہیں میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ہندوستان نے مودی نے اور پاکست ہندو بنیہ کی جو حکومت سکر ہندوستان میں ہے انہوں نے تمام وہ قانونی توڑ دیئے تمام ختم کر دیئے ہیں اور کشمیر کے اوپر آملاً قبضہ کیا ہے میں نے قبضہ نہیں تھا اب آملاً قبضہ کر دیا ہے میں نے تو اس کے گلے میں اپنے شکم میں اس کو رال دیا ہے انہوں نے لاکھوں پنتیس لاکھ ہندووں کو وہاں ستیر سب جب جدی ہے تمام احدوں کے جو مسلمان آتی سر سے ان کو نکال کے وہاں ہندو کو لائیا ہے ہندوستان جو فوج وہاں جو لڑے ان کے لئے کالنگیز بنائی ہے اور ہم نے یہاں کے اہلی اقدار کو بھی بتایا عمران خان صاحب آپ نے ایک تقریر کی ہے کوئی شک نہیں آتوان میں متحدہ دے اور آپ کا یہ نعرہ ہے ہم کشوریوں کے ساتھ اقلاقی سفارتی اور سیاسی مدد جاری رکھیں گے میں میں ایک کشوری قوم کا ایک نمائندہ ہوں اور مظلموں کا نمائندہ ہوں یہ کہہ رہا ہوں وہ قوم آپ سے یہ کہہ رہی ہے یہ بس ہو گیا ہے پندیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ کب تک یہ کشوری دیکھیں گے سیاسی سفارتی اور اقلاقی کشوریوں کس چیز کی مدد چاہیے یہ تو دیکھ لیئے گا ہند نے کبھی پاکستان کے اہلی اقدار کو یہ کبھی نہیں بتایا کیا اپنی پھوش کو وہاں بیج دے حلائقی ان کو چاہیے اپنی پھوش بیج دے کیا ہے دوستان نے مشرقی پاکستان میں اپنی پھوش نہیں دیجی ہے کیا پاکستان کے دو لفظ نہیں کیے ہیں کیا پاکستان تو دو ٹپڑوں میں تقصیل نہیں کیا ہے کیا آپ کی پھوش وہاں قیدی نہیں ہوئے ہیں انہی کا بدلہ اہلی کشمیر لے رہے ہیں کشمیر دسپیوٹ ہے اقوامی مدائدہ کی اٹھارہ کرا دینے موجود ہے یہ سب موجود ہے وہ نہیں کر سکتا ہے جیسا اس کو حق ہے ویسا آپ کو بھی پاکستانی پھوش بیجنے کا حق ہے لیکن ہم نے یہ بھی نیکہ نہ بیجے ان مظلوم کشمیری کی مدد کیجئے ان مجہدین کی مجد کیجئے جو آپ کی جنگ وہاں لڑ رہے ہیں اور آپ جس مونی کو آپ دیکھ رہے ہیں کھل کر ان کا یہ پروگرام ہے اس کے بعد ہمارا آزاد کشمی لینا ہے کس چیز کے انتظار میں ہے یہ بھائیوں آپ کی ذمہ داری ہے یہ اس اہلی قوم پاکستان کی ذمہ داری ہے ان مظلوم کشمیریوں کو بیار مددہ نہ چھوڑیے ابھی میرے پیش رہا ہمارے اہل علماء علماء اور ہمارے پیش رہا جو بزرگ آپ کو کس چیز کی جو نہیں سورے حجرات کی آپ کو بتا رہے ہیں کیا ذمہ داریہ ہے مسلمان مسلمان کے اوپر کیا ذمہ داریہ ہے بھائی بھائی کے اوپر ہے کیا ذمہ داریہ ہے ایک قوم لڑ رہی ہے ان کے پڑوسی ہے ان کے بڑھ کی کیا ذمہ داریہ ہے یہ ذمہ داریہ اس قوم کی ہے ایک بچے کی بھی ذمہ داریہ ہے ایک استاد کی بھی ذمہ داریہ ہے حکمرانوں کی بھی ذمہ داریہ ہے سیاستانوں کی ذمہ داریہ ہے جماعتوں کی ذمہ داریہ ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دو جماعتوں کے لیے جو وعدہ کیا ہے ایک وہ جماعت جنہ حجرت کی ہے جہاد کی ہے ایک وہ ہے جو نمی کی مدد کی ہے جو انصار ہے آپ اہل پاکستان انصاری مدینہ ہے اور انصاری مدینہ کا حق ادا کرنا آپ کی زمداری ہے وقت کم ہے اتنی میں بات کر رہا ہوں مجھے اس بات میں کہلے میں کوئی شبا نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اور کوئی ججک نہیں ہے ہمارے اس جہاد میں ہماری اس پحریک میں ہماری پشتبانی میں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ان کو دیکھتے ہمارے دنی سپور ملتا ہے ہماری دلوں میں راحت ملتی ہے انہیں کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے اور الحمدللہ جو مجھے جین کا حوصلہ ہے عوام کا حوصلہ ہے المہاشرین کا ہے جو مصفر آبان میں ہے جس وقت بھی ان کے حوصلے کے ان کے معاملہ ان کے مسائل سارے دیکھنے میں حدیشہ پیش پیش رہے اللہ ان کی عمر میں برکتہ فرمائے اللہ ان کو عمری دراز دے ایمان کے ساتھ اور میرے بھائیوں اے علماء اکرام پاکستان کے علماء آپ شیخ صاحب کے ساتھ ان کے ہاتھ مضبوط کریں آپ یہ دیکھیں وہی بہن کشمیر کی بہن جس نے پاکستان کی محبت میں جن کی عزتیں پامال کی گئی ہے جن کی لاش تمہارے جہلے میں یہاں آئی ہے اور وہی جب تمہارا محشر کے میدان میں تمہارا گریبان پکڑے گی اس وقت تمہارا کیا جواب ہوگا یہ سوچ لو ان مظلوموں کا سوچ لو جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پاکستان کی محبت میں بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں وَمَا لِنَا الْبَرَادُ الْمُدِينَ